تو دوستو آج ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس جو اسٹریلیا میں کھیلا جانا ہے اس کے لئے جتنے بھی ٹیمیں ہیں نا ان کے سکوارز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی آپ نے ویڈیو کو کہیں پر سب اسکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کی علامت کو آپ نے دبا دینا ہے تو دوستو سب سے پہلے پاکستان اسٹریلیا ویسٹرن ڈیز نیوزیلینڈ انڈیا اور اس کے علاوہ دوستو جو انگلینڈ کی ٹیم ہے انگلینڈ کے علاوہ دوستو ساؤت افریقہ ہوگی ساؤت افریقہ کے بعد یہ جو ٹیمیں ہیں نا یہ ورلڈ کپ میں شرکت کاری ہیں یعنی ورلڈ کپ دوہزار بیس میں حصہ لے رہی ہیں تو اس کے بعد دوستو افغانستان ہوگی افغانستان کے بعد آپ کو سلنکا دیکھنے کو مل جائے گی سلنکا کے بعد آپ کو بنگلہ دیش دیکھنے کے مل جائے گی پاکستانی جتنے بھی فین ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اس ٹیم کے لیے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کرتے ہیں دوستو اس کے بعد پی این جی ہوگی پی این جی کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آئیلینڈ مل جائے گی اس کے بعد اومان امان کی ٹیم ہے امان کے بعد دوستو جو نیدر لینڈ کی ٹیم ہے نیدر لینڈ کی ٹیم کے بعد جو ٹیم ہے اس کا نام ہے نیمبیا جی ہاں دوستو نیمبیا کی بھی کافی اچھی ٹیم ہے اور اس کے بعد سکوٹ لینڈ کی ٹیم ہے اس تی ٹی ورلڈ کف میں آپ کو یہ ٹیمیں کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی تو دوستو سب سے پہلے نیوزیلینڈ کے سکوارڈ کی بات کھا لیتے ہیں اور نیوزیلینڈ کے سکوارڈ میں جو سب سے پہلے پلیئر ہیں ان کا نام ہے کین ویریم سن جو کہ نیوزیلینڈ کے طرف سے کیپٹین سی بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دوسرے نمبر پر راس ٹیلر ہوں گے نیوزیلینڈ کی جانب سے بہت ہی کمال کے پلیئر ہیں دونوں اور تیسے نمبر پر مارٹن گوٹی نیوزیلینڈ کے اوپننگ بیٹس میں ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے کولین منرو سکوارڈ کا حصہ رہنے والے ہیں اس ورلڈ کپ کے اس کے بعد آر رونڈر کولینڈ گرینڈ ہوم اس کے بعد گلینڈ فریپس ہیں جو کہ نیوزیلینڈ کے وکیٹ کیپر ہیں اس کے بعد تیم سیفرٹ آتے ہیں جی ہاں دوستو بہت ہی کمال کے پلیئر ہیں یہ بھی وکیٹ کیپر ہیں تیم سیفرٹ اس کے بعد جیمی نیشم ہے کمال کے آر رونڈر ہے اس کے بعد میچل سینٹرنر کا نمبر آتا ہے میچل سینٹرنر بہی بہت ہی کمال کے سپن بولر اور اس کے ساتھ بیٹن بھی کافی اچھے کرتے ہیں اس کے بعد ٹیم ساوٹی کا نمبر ہے ٹیم ساوٹی کے بعد جو لیوکی فوگلسن لیوکی فوگلسن میڈے تو کافی اچھے فیورٹ بولر ہیں اس کے بعد میٹ ہینی ہے میٹ ہینی کے بعد ترینٹ بولٹ جی ہاں دوستو بولٹ کی طرح زندگی سپیڈ ہے اور بہت ہی کمال کے فاسپالر ہیں اس کے بعد ہی شویندر سنگھ سوڑی یعنی اش سوڑی ہیں اور دوستو اس کے بعد انگلینڈ کے سکوارڈ کی بات کہا لیتے ہیں تو سب سے پہلے آئین مارگر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے انگلینڈ کی جانب سے آپ کو کپٹینسی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے اس ٹری ٹوئنٹی ورلڈ کاب میں اس کے بعد دوستو جیسون رائی اوپننگ بیٹسمن ہے اور اس کے بعد جیسون روڈ بہت ہی کمال کے بلیئر ہیں وانڈاؤن کے لئے اس کے بعد جیمز ونز آتے ہیں یہ بھی اوپننگ بیٹسمن ہیں انگلینڈ کی جانب سے کہہتے ہیں اور اس کے بعد ڈیویڈ ملان ڈیویڈ ملان بھی اوپننگ بیٹسمن ہے لیکن میڈل آرڈر میں بھی کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد ڈیویڈ ویلی آتے ہیں ڈیویڈ ویلی کے بعد کرس ووکس بہت ہی کمال کے فاس بول رہے ہیں ڈیویڈ ویلی اور کرس ووکس اس کے بعد بینٹ سٹوکس آتے ہیں بہت ہی کمال کے آرڈر اگر آپ بینٹ سٹوکس کے فین ہے ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اس کے بعد ٹام کرن کا نمبر آتا ہے اور پھر موہین علی جہاں دوستو موہین علی جو ملتان سلطان کی جانب سے اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے تو اس کے بعد جانبی بیٹسمن آتے ہیں یہ بھی اوپننگ بیٹسمن ہے انگلائن کے اس کے بعد جاست آباس یعنی جاسپ بٹلر آتے ہیں بہت ہی کمال کے پلیئر ہیں جاسپ بٹلر کافی اچھی پار ہٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد جہوفرا آرچر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کرس جارڈن جہوفرا آرچر کا ساتھ دینے کے لیے ہیں اس کے بعد عادر رشید آتے ہیں اور دوستو یہ انگلائن کا سکوار تھا اس کے بعد ویسٹن ڈیس کے سکوارڈ کی بات کرتے ہیں تو ویسٹن ڈیس کا جو سکوارڈ ہے وہ بھی کافی دھماکے در سکوارڈ ہونے والا ہے اس ٹی ٹونڈی ورڈ کپ دوہزار بیس کے لیے ویسٹن ڈیس کی جانب سے آپ کو سب سے پہلے دوستو لینڈن سیمنز دیکھنے کو مل جائیں گے لینڈن سیمنز کافی کمال کے پلیئر ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جیسن ہولڈر یہاں دوستو کیپٹن رہنے مال ہے ان کے کرس گیل ہوگے اس کے بعد لینڈن سیمنز دوستو وکیٹ کیپر بھی ہیں اور ایمین لیویز کیرن پلارڈ برینڈن کین نیکلوس پورن ہوگے دوستو اس کے بعد شیمرون ہٹمائر میڈل آرڈر کافی سٹرانگ ہے ویسٹن ڈیس کا اس کے بعد آر آنڈر آتے ہیں بہت کمال کے آر آنڈر ہیں ان کے فیبین ایلن جی ہاں دوستو ملتان سلطان کی جانب سے کھیلتے ہیں وہ دکھائی دینے پیس ایم لیکن وہ آنا سکتے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن اس کے بعد فیبین ایلن اور اینڈرے روسل بہت ہی کمال کے پلے ہیں اس کے بعد کیلوس بریتھوئی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یعنی پچھلا ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جتانے والے کیلوس بریتھوئی سنیل نرائن اور شیرن تھیمس جی ہاں دوستو اس کے بعد شیلٹن کارٹرل آتے ہیں اور دوستو آپ اسٹریلیا کے سکارٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹریلیا کے سکارٹ میں سب سے پہلے ایرن فینچ ڈیویڈ وارنر آتے ہیں جی ہاں دوستو ایرن فینچ کیپٹن ہے اس کے بعد ڈیویڈ وارنر اوپننگ بیٹس مین ہے اور اسٹریلیا کی جنرل سے بہت ہی کمال کی پسوامت سکھاتے ہیں اس کے بعد ان کے کمال کی آرونڈر گلین میکس پیل آتے ہیں جو میڈر لارڈر میں کھیلتا ہے ورنڈر میں بھی کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن دوستو اس کے بعد سٹیو سمیت کا نمبر ہے سٹیو سمیت کے بعد ایلیکس کیری کافی کمال کے ویڈر کیپٹن ہے اور اسمان ہوا جا جو ویسے تو ونڈے اور ٹیسٹ کے پلیئر ہیں لیکن انہیں ٹیٹو وارنر اوپنگ بیٹس مین ہے اس کے بعد میچل مارش آتے ہیں اور ایشٹن ایگر ایڈم زیمپا جی ہاں دوستو ایڈم زیمپا لیکس پینر ہے کافی کمال کے ہیں اور ان کے بعد میچل سٹاک کا نمبر آتا ہے پھر پیٹ کمنز آتے ہیں جی ہاں دوستو پیٹ کمنز تیسٹ میں نمبر وارن اور ٹیٹو انڈ میں کافی کمال کی نائکی ہیں پیٹ کمنز اس کے بعد کے ان ریچرڈسن آتے ہیں اینڈیو ٹی آتے ہیں کے ان ریچرڈسن کے بعد اس کے بعد بلی سٹین لے کافی کمال کے پلیئر ہے اور کامبیک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو اچھرین ٹیم میں اس کے پاس دوستو ساؤتھ آفریقہ کے ٹیم کی باز کرتے ہیں تو ان کے سب سے پہلے ساؤتھ آفریقہ کی جو ٹیم ہے نا وہ پہلے کمال کی ٹیم ہے ان کے بھی بہت کمال کا سکوڈ ہے ان کے جو اوپننگ بیٹس مین اور کوئنٹن لیگا وہ بہت ہی شانتار قسم کے پریر ہے اور کیپٹن بھی ہے اس کے پاس دوستو دوستو's ہوتر بکرہ کے پاس دوستو ساؤتھ آفریقہ کے پاس ون ڈاؤن پر کھیلنے والے بہت کمالکے پیر ہیں اس کے پاس ہنڈریچ کلاسن آتے ہیں یہ ان کے وکرگی پر بیٹس مین اور ریزا ہنڈریچ ان کے اوپننگ بیٹس مین ہے اس کے پاس دوینڈ پیٹوٹور یا اس ہارڈ ہیٹر اور فاسپننگ کرتے ہیں کافی اچھے آر مرہا ہے کریس موریس آتے ہیں اس کے پاس تبریز شمسی بھی آتے ہیں شمسی اینڈریو فلکوائیو آتے ہیں ان کے پاس خریزو رو بادہ ہیں جی ہاں دوستو خریزو رو بادہ لنگیاругی ڈیرہ بی ہنڈری ریس اور آتے ہیں ان کے پاس جی ہاں دوستو آنڈریو نوٹیس اور بی ہنڈرکس کہنا یہ بھی کمال کے فوس بالڈ ہیں ان کے تو دوستو آپ انڈیان سکوارٹ کی بات کтер جو دنیا کے نمبر ون پلیئر ہے ویڈاٹ کولی ان کو آپ جانتے ہیں ویڈاٹ کولی کے جتنے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لازمین سے لائک کر دے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے گنٹی کی لامت پر ہم نے دبا دینا ہے ویڈاٹ کولی ہیں ان کے بعد دوستو روحی چھرما آتے ہیں روحی چھرما کے بعد لیفٹ اینڈیو اپننگ بیسپن شکھر دبنا آتے ہیں اس کے بعد ہردیک پانڈیا ہے بہتی کمال کے ہارڈ بھی کرتے ہیں اس کے بعد دوستو راہل راہل بھی کافی کمال کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد رویندرہ جدے جاتے ہیں اس کے بعد مہندرہ سنجھ یعنی ایم ایس دونی کامبیک کرتے ہوئے دکھائیں گے آپ کو انڈیا کی جانب سے کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو بنویشیوٹ کمال کا نمبر آتا ہے اس کے بعد جسپرید بھوم راہ جی ہاں دوستو بھوم بھوم راہ بھی سکوارڈ میں ہوں گے ورلڈ کپ کے لئے اس کے بعد محمد شامی بہری کمال کے فارس والر ہے اس کے بعد جی ہاں دوستو کدار جہادف کدار جہادف کے بعد کلدیپ جی ہاں دوستو کلدیپ کے ساتھ یزویندر چہل اور اس کے بعد اگر دوستو پاکستان کی سکوارڈ کی بات اگر پاکستان ٹیم پر نظر درائی چاہیے تو پاکستان ٹیم میں کامبیک کرنے والے کافی دیل کے بعد شرجیل ہان دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان کا ساتھ دینے کے لئے آپ کو فغر زمان جو ہے کافی ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمن ہے سکیلان اور فغر زمان دونوں دونوں آپ کو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے پاکستان کی جانب سے اس کے بعد اوپننگ بیٹسمن پاکستان کے کیپٹن بابر آزم پاکستان کی شان ہے وہ بھی ورلڈ کپ میں ضرور آپ کو دکھائی دیں گے اس کے بعد دوستو کامران اکمن یعنی کامی بھائی اور ملک صاحب یہاں دوستو ملک صاحب کا ساتھ دینے کے لئے یہاں پہ ہے درلی بھی ہوں گے لیکن دوستو فغر زمان کی جگہ محمد حفیظ کو بھی ورلڈ کپ میں لے کر جایا جا سکتا ہے دوستو اس کے بعد افتحار احمد افتحار احمد کے ساتھ آسی فلی آسی فلی کے بعد دوستو آپ کو ہشتیل شاہ دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو آسی فلی کی جگہ پر بھی محمد حفیظ کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے بعد شدابہان بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے شدابہان کے بعد آپ کو محمد واز اور احمد وصیم میں مقابلہ دیکھنے کو مل گا لیکن دوستو احمد وصیم کے زیادہ چانسز ہے کہ ان کو ورلڈ کپ میں لے کر جائے جائے لیکن دوستو اس کے بعد محمد آمیر محمد آمیر کے ساتھ پاکستان کے پیس پیٹری وہاب ریاض وہاب ریاض کے بعد دوستو شاہین شاہ فریدی لیکن دوستو جو حسنہ نہیں ہیں ان کے زیادہ اتنے زیادہ چانسیز نہیں ہیں ان کی جگہ ہو سکتا ہے کہ ہاری سروپ یا پھر محمد حسنین کو لے کر جائے جائے اس کے بعد دوستو نسیم شاہ کو لے کر جائے جائے گا اس کے بعد دوستو اگر بنگلہ دیش کے سکار پر نظر درائی جائے جو بنگلہ دیش کا بھی کافی کمال کا سکار بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے شاکیب الہسن بین کے بعد بنگلہ دیش ٹیم میں کامبیک شاکیب کا ساتھ دینے کے لیے سومیہ سرکار شبیر الرحمن تمیم اقبال محمد مطل مصدق حسین اسی کے ساتھ دوستو مہدی حسن اس کے پاس محمد اللہ محمد اللہ کافی ہارڈ ایڈنگ بیٹسمن ہے ان کے اور اس کے پاس محمد صیف الدین اور محمد مشفیق الرحیم جی ہاں دوستو وکٹ کیپر بیٹسمن ہے مشفیق الرحیم آفیف حسین لٹنداس بھی وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اس کے پاس روبین حسین تیجو الاسلام اور مشفیق الرحیم کافی کمال کے فاس پالا رہا ہے اور اس طرح آپ کو بنگلہ دیش کا جو سکارڈ ہے وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے لیے کافی حطنہ ٹیم دکھائی دے ریا بنگلہ دیش ہوں گے ان کے ساتھ دینے کے لیے جو ہیں نا تمیم اقبال شاکیب الحسن محمد مرثن سومیہ سرکار کافی کمال کے پریئر ہیں ان کے پاس فاس پالنگ جو ہیں وہ بھی کافی کمال کے مستفیض الرحمن ہیں ان کے پاس دوستو ان کے پاس لٹنداس جیسے کمال کے ہارڈ فیٹر بیٹسمن ہے اور اس کے پاس دوستو مشفیق الرحیم ان کے پاس کمال کے وکٹ کیپر بھی ہیں اور کافی اچھی ہارڈ ہیٹنگ بھی کرتے ہیں تو دوستو افغانستان کے سکارڈ کی بات کی جائے تو ساب سے پہلے آپ کو افغانستان کی جانب سے راشید ہانج جو ان کے ٹی ٹوینڈی کے کیپٹن ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے آر انڈر ہیں کافی کمال کے اس کے بعد آپ کو نجیب الزردان جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے نور علی دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو حضرت اللہ ززائی کافی کمال کے پریر ہیں اور ٹی ٹوینڈ میں کافی کمال کے انہوں نے ریکارڈ لگائے ہوئے ہیں اور کافی اچھے رنز بھی کیے ہوئے ہیں حضرت اللہ ززائی نے ٹی ٹوینڈ میں ہائیہ سکارڈین کا ہیا ہے اور خشمت اللہ شاہدی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے رحمت شاہ دیکھنے کو مل جائیں گے سمیون اللہ شنواری اور اس کے بعد دوستو محمد شہزا جو وکرگی پر ہیں محمد نبی دیکھنے کو مل جائیں گے گلبدین نائب کریم جنت اور اس کے بعد رحمان اللہ گرباز محمد رحمان اور حامد حسن جو فوس بالر ہیں جی ہاں دوستو اس طرح جو افغانستان کا سکوار ہے نا وہ بھی کافی کمال کا سکوار ہے اور کافی بیلنس ٹیم دکھائی دیتی ہے افغانستان بھی جو ہے نا ٹی ٹونٹی ورلڈ کا میں کافی کمال کرنے والی ہے اس طرح اب راشدہان جو ہیں وہ ان کو لیٹ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کی نامت کو آپ نے دبا دینا ہے تو ملتے ہیں نیکس اسی اچھی ویڈیو میں